ناظرین یہ 7 جون 1962 کی بات ہے پاکستان کے پانچ نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروپ بلوچستان کے سہلی علاقے سومیانی میں جمع تھا مائی 1998 میں بلوچستان میں کیے گئے نیوکلئر دھماکوں سے 36 سال پہلے اس دن بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سائنسی تجربہ ہونا تھا یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے تھے سورج غروب ہو رہا تھا اور رات کے آٹھ بجنے میں ابھی ساتھ نٹ باقی تھے پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر ون کامیابی سے بلائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے رہبر بن جاتا ہے صرف یہی نہیں اس لانچ کے ساتھ پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی اشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سرانجام دیا اب اس واقعہ کو تقریباً ساٹھ سال ہو چکے ہیں مگر اس پروجیکٹ کے ٹیم لیڈر ڈاکٹر تاریخ مصطفیٰ کو آج بھی وہ دن اسی طرح یاد ہے جیسے کر ہی کی بات ہو اب پاکستان کا تاریخی کمری مشن آئی کیوب کیوو تین مائی کو پی ایس ٹی ون ٹو فائف زیرو پر چین کے چونگ ای سکس ہنان چین سے روانہ ہوگا پاکستان کا تاریخی کمری مشن آئی کیوب کیوو تین مائی کو پی ایس ٹی ون ٹو فائف زیرو پر چین کے چونگ ای سکس پر ہنان چین سے روانہ ہوگا آئی ایس ٹی کے مطابق سیٹلائٹ آئی کیوب کیوو کو آئی ایس ٹی نے چین کے شنگائی یونیورسٹی اور پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی سپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا ہے آئی کیوب کیوو چاند کی سطح کی تصویر بنانے کے لیے دو آپٹیکل کیمرے رکھتا ہے کامیاب قابلیت اور جانچ کے بعد آئی کیوب کیوو کو اب چونگ ای سکس مشن کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے چونگ ای سکس چین کے چاند کی تلاش کے مشن کی سیریز میں چھٹا ہے لانچ کی سرگرمی آئی ایس ٹی ویب سائٹ اور آئی ایس ٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر برائے راست ٹیلی کاؤسٹ کی جائے گی چونگ سکس چین کا کمری مشن چاند کی سطح سے نمونے جمع کرنے اور تحقیق کے لیے زمین پر واپس آنے کے لیے چاند کے دور تک نیچے جائے گا یہ مشن پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ آئی ایس ٹی کے تیار کردہ پاکستان کیوب سیٹلائٹ آئی کیوب کیو بھی لے گا کیوب سیٹس چھوٹے مسنوی سیارے ہیں جو عام طور پر ان کے چھوٹے سائز اور میاری ڈیزائن سے نمائی ہوتے ہیں وہ ایک کیوبک شکل میں بنائے گئے ہیں یہ موڈیولر اجزاء پر مشتمل ہے جو مقصود سائز کی رکاوٹوں پر عمل کرتے ہیں ان سیٹلائٹس کا وزن اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا اور مختلف مقاصد کے لیے خلا میں تائنات کیا جاتا ہے کیوب سیٹس کا بنیادی مقصد خلائی تحقیق میں سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی کی ترقی اور تعلیمی اقدامات میں سہولت فراہم کرنا ہے یہ مسنوی سیارہ زمین کے مشاہدات، ریمورٹ سنیسنگ، محولیاتی تحقیق، مواصلات، فلکیات اور ٹیکنالوجی کے مظاہرے سمیت وسیع پیمانے پر مشنوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں روایتی سیٹلائٹس کے مقابلے میں اپنے کمپیکٹ سائز اور نسبتاً کم لاغت کی وجہ سے کیوب سیٹس یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور تجارتی اداروں کو خلائی مشنوں میں حصہ لینے اور سائنسی ترقی اور اختراخ کے لیے قیمتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز اور تصورات کی جانچ کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتے ہیں سارفین کے وسیع رینج کے لیے جگہ تک رسائی کو قابل بناتے ہیں اور خلائی برادری کے اندر تعاون کو فروغ دیتے ہیں